بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام حسن بسری رحم اللہ علیہ کا زمانہ تھا آپ ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی نہایت عبادت گزار تھی اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے تو دوسرا خاوند مل جائے گا لیکن میرے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی اب یہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے یہ سوچ کر اپنے جذبات کے قربانی دی وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی اڑتی ہوئی جوانی بھی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر یہ جوانی دیوانی ہو جاتی ہے چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہوا شراب اور شباب کی کاموں میں مصروف ماں بہت سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا ماں اسے حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ کے پاس لے کر جاتی ہے حضرت بھی اس کو کئی کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہ تھا حضرت کی دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے بہرحال ماں تو آخر ماں ہوتی ہے ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی میرے بیٹے نیک بن جاؤ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی لیکن وہ نہ مانا اور برائی کی طرف راغب رہا کئی سال برے کاموں پر لگ کر اس نوجوان نے اپنی دولت کے ساتھ صحت بھی تبا کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو چکی تھی معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ اس میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت بھی نہ رہی اور وہ نوجوان بستر پہ پڑ گیا اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا ماں نے پھر سمجھایا بیٹا تُو نے اپنی زندگی تو غراب کر ہی لی اب آخرت بنا اور توبہ کر اللہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا موت کو سامنے دیکھ کر اس نوجوان کا دل موم پڑ گیا اور اس بار ماں کے سمجھانے پر وہ نوجوان ماں سے کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں جن کی معافی نہیں ماں نے کہا بیٹا حضرت حسن بسری رحم اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر کس طرح سے معافی مانگی جائے بیٹا نے کہا ماں اگر میں فوت ہو جاؤں حضرت کے پاس گئی حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا اسی لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے ماں نے دروازہ کھٹ کٹایا پوچھا کون عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں میرا بچہ آخر یہ حالت میں ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اب میری گھر تشریف لے جلیں حضرت حسن بسری رحم اللہ علیہ نے سوچا یہ نوجوان پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا سالوں گزر گئے اس نوجوان پر اب تک تو کوئی بات اثر نہ کر سکی اب کیا کرے یہ سوچتے ہوئے حضرت حسن بسری رحم اللہ علیہ اپنی شاگردہ سے کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں میں نہیں آتا ماں نے کہا کہ حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بسری سے پڑھوائیں حضرت نے کہا کہ میں اس کی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز پڑھ ہی نہیں وہ شاگردہ تھی چھپ کر گئے بیچاری روتی روتی گھر آگئی بیٹے نے پوچھا کیا ہوا ماں اس نے کہا ایک طرف تیری یہ حالت ہے جسے دیکھ کر میں عذیت میں ہوں اور ایک طرف حضرت نے بھی انکار کیا کیونکہ بارہا سمجھانے پر بھی میرے بچے تو نے ان کی بات پر کبھی عمل نہ کیا اب بھی ہماری بات نہیں سن رہے یہ بات بچے نے سنی تو اس نوجوان کے دل پر گہری چھوٹ لگی نوجوان درد مندانہ لہجے میں اپنی ماں سے کہنے لگا ماں میری ایک وسیعت سن ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا کہنے لگا ہے تو عجیب وسیعت مگر امی جان میری وسیعت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دو بٹا میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح سہن میں کھسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کی لاش کھسیٹی جاتی ہے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں کہا می اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا ماں نے کہا وہ کیوں بیٹا کہنے لگا ماں مجھے اسی سہن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے ناظرین کرام جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے آجزی کی اور اپنی نافرمانیوں پر نادم ہوتے ہوئے بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی روح قبض ہو گئی ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون جواب آیا حسن بسری کہا حضرت آپ کیسے فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تُو کیسا اللہ کا ولی ہے تُو نے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کیا ہے پھر بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بسری تیرے سامنے کھڑا ہے اے اللہ تُو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو تُو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ ناظرینِ کرام اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل و دماغ دنیا کی چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں نفسانی خواہشات دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانی خیالات انسان کو گھیرے رکھتے ہیں جن کے سبب والی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن جب وہ نعدامت شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے تو اپنے آپ کو مجرم اور خطاکار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو قرآن مجید میں توبہ اور استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص انایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے اور پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے جب آنکھ کھلے تو دیکھیں کہ وہ سواری کھڑی ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کے حضور توبہ طلب کرتے رہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں ناظرین کرام مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا اس بات پر کامل یقین اور ایمان ہے کہ ایک موت کا وقت آنا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے وہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے پتا چلتی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ موت کا مرحلہ کیسا ہے برنے کے بعد کیا ہوگا نیک عمال کیے ہوں گے تو کیا ملے گا اور اگر بدعامالیوں میں زندگی گزاری تو کیا ملے گا ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھوئی رہتے ہیں روپیہ، پیسہ، دھن، دولت زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے لیے آسائشات خریبنے میں لگ رہتے ہیں کچھ اپنی خاطر اور کچھ اپنی اولاد کی خاطر غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں جس کا خمیازہ انہیں بھوگتنا پڑتا ہے یادو اس دنیا میں ہی یا پھر مرنے کے بعد اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے والے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر انہی کے مطابق زندگی کو گزارا جائے تو نہ صرف ہماری یہ دنیاوی زندگی سبر جائے گی بلکہ آخرت بھی سبر جائے گی کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا کون سا لمحہ آخری ہے اگلی سانس ہمیں آنی بھی ہے یا نہیں اسی لیے اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر دیئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوز کاثر پینا نصیب فرمائے ہمیں ویسا بنا دے جس سے وہ پسند کرتا ہے اہمین